نیرہ اسماعیل خان سے کبک کے صوبائی وزیر مال علی امین گدھاپور ایم پی اے سمی علی عزیز کے بیان پر ردعمل دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں ووٹ بیشنے والے زمیر فروشوں نے پارٹی کے ساتھ غدتاری کی شیخ یاکوب ایک بے داغ سیاستدان ہے مولانا فرز الرحمان کے مقابلے میں الیکشن لڑوائیں گے محسن سلیم حمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے آگاہ کیجئے گا دل کو گزشتر اور درسمی خان میں پریس کافز کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سمی علی اللہ علی نے کہا ہے کہ عمران خان کا میرے پاس سینٹ الیکشن میں ووٹ بیچنے کے الزام پر مجھے کافی افسوس ہوا اور ایم پی اے سمی علی اللہ علی نے سبائی وزیر مال علی امین گندھاپور انسام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ دو دن پہلے تک میرا نام نہیں تھا اور اب مجھے ووٹ بیچنے والوں میں شامع کر دیا گیا ہے اور اس طرح کے پیچھے سبائی وزیر مال علی امین گندھاپور کا ہاتھ ہے اور وہ میرے خلاف پارٹی میں سازج کر رہے ہیں جب اس حوال سے ہماری علی امین گندھاپور سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں ووٹ بیچنے والے زمین فروشوں نے پارٹی کے ساتھ غزاری کیا ہے اور عمران خان کا ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے پارٹی کے ساتھ غزاری کرنے والے ایم پی اے بلا وجہ میرے روپر الزام لگا رہے ہیں ڈی اے خان سے منتخب ایم پی اے سینٹ الیکشن میں ووٹ بیچتے ہیں اور یہاں سے پھر ان کے اگر اپنے حلقے میں آپ چکہ لگا لیں تو وہاں پہ جو علاقے کے عوام ہیں وہ ان کی قردگی سے محیوس ہو چکی ہے اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے عوام کو مو دکھانے کے لئے اس لئے یہ الزام تراشی کر رہے ہیں میرے اوپر سبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ میرے پر الزام لگانے کے بجائے پالی کرمائیں کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ان کے اوپر جو لگیاں ان کو وہ ثابت کریں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے اور جہاں ترشیح یکوب کی ٹکٹ کا سوال ہے تو شیح یکوب ایک بے دار سیاستدان ہے اس لئے ان کو پالی کے اندر لیا گیا اور پالی چیرمین ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کو ٹکٹ دینا یا نہیں دینا میرا ٹکٹ دینا میرے ہاتھ میں نہیں بہت بہت شکریہ محسن سلیم تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے چیرمین تحریکی انصاف کا دور آئے سوا